مہنگائی سے ساری عوام سخت پریشان کہیں پیٹرول مہنگا تو کہیں بجلی مہنگائی نے اب نیاز دینے والوں کو بھی نہیں چھوڑا لنگر کا یہ سلسلہ کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے لنگر سے ہر دن بڑی تعداد میں لوگوں کا گزارہ ہوتا ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے یہ بھی مہنگائی کی زد میں آ گیا ہے مہنگائی سے دیگے بنانے والے اور خریدنے والے بھی سخت پریشان دیکھ بنانے والوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے ہر چیز مہنگی کر دی ہے پہلے دس دیگے فروخت ہوتی تھی لیکن اب مہنگائی سے چار سے پانچ دیگے فروخت ہو رہی ہے ہر چیز مہنگائی ہو جو کسٹمر دس دیگے لیتا تھا وہ ابھی چار پانچ لیتا ہے تو جن کی وز تو پیک نہیں ہوتا ہے وہ دو تین چار دیگیں لے لیتا ہے کام پہ بہت اثر پڑ گیا اس طرح کا کام بھی نہیں ہے ہر چیز مہنگی ہوئی ہے گرم مسالہ چینی گیو لکڑ ہر چیز مہنگائی ہے جبکہ دیکھ حریدنے والوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے عوام سخت پریشان ہے نیاز دینا بھی اب مشکل ہو گیا ہے پہلے سے قیمت اب کافی بڑھ گئی ہے ریٹ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ ہم لوگ تو روٹین کی کسٹمر ہیں کلائنٹ ہیں ہم لوگ آتے رہتے ہیں یہاں پہ مہینے میں دو دفعہ یا ہر رفتے بھی چکر لگ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ریٹ میں انہوں نے کافی اضافہ کیا ہے لنگر کا یہ سزلہ کئی سالوں سے چلا رہا ہے لیکن اب مہنگائی سے لنگر کی وہ تعداد نہیں رہی مہنگائی کی وجہ سے نیاز پہ بھی اثر ہو گیا ہے دکاندار کا کہنا ہے کہ عوام کا روچان اب نیاز دینے پہ بھی کم ہو گیا ہے کیمرمین مون آکیب کے ساتھ میوش کماس جی نیوز اسلامباد